ہر گزرتے دن کے ساتھ انتانگ راجوری پارلیمنٹی کنشوینسی میں الیکشن کی گہما گہمی جو ہے وہ تیز دکھتی جارہی ہے اور لوگوں میں جو جوش و جذبہ ہے سیاسی جوش کی اگر ہم بات کریں گے تو اس کا کوئی ٹھیک آنا نہیں ہے بہرحال فری میں جو ہے انیپیڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی ہے اور وہ بھی دعویٰ اس سیجھ پہ مضبوط کے ساتھ کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالباری نائق جو کہ سوشل ایکٹیویسٹ ہے اور سوشل میڈیا سینسیشن بھی ہے اور انہوں نے ابھی تک کئی سکیمز کو بے نقاب کیا اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ حقیقی معنی میں ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہے تو سب سے پہلے جاننا چاہیں گے ڈاکٹر باری سے کہ کس امیدوار کے حق میں یہ آئے ہیں اور کیا ضرورت پڑی ان کو کی یہ الیکشن کے منچ پر آئے ہیں اسلام علیکم احمد لبرکاتو ایکچلی آپ لوگوں کو پتا ہے 2019 سے لے کے 2023 تک ان لوگوں کا پلان تھا پی اے جیری میں لڑنا ایک ساتھ لڑنا اور کشمیریوں کو اس کیاس ٹینشن اور جو آپریشن اور سپریشن ہے اس سے نکالنا ہر ایک کشمیری اسی پر بروسہ کرتا تھا میں بھی اور میں سوچتا تھا تب میں ایکٹیویسٹ کام کرتا تھا لیکن جب 20 مارچ سے پہلے ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم الگ الگ محبوب جی کا سٹیٹمنٹ تھا ہمارا تو پی اے جیڈی ہے ہی نہیں عمر صاحب کا دعویہ یہ تھا ہمارے کوئی مطلب کولیشن ہی نہیں ہے ہم الگ الگ لڑیں گے تو کس پہ انسان بروسہ کرے اس سے پہلے 2018 میں جب یہ پی اے جیڈی بنا تھا ان پولیٹیشن سے بہت بڑی گلتی کی انہوں نے بہت بڑے لیڈرز کو کوئیٹ کیا مینز ان کو باہر رکھا لال سنگھ چودری لال سنگھ آپ دیکھئے کٹھو میں انہوں نے کتنا کام کیا انجینہ رشید اس نے کتنا کام کیا ان دو لیڈرز کو باہر رکھا راجہ مزفر ج جو ایکٹیویسٹ ہے سینٹر کشمیر سے ان کو باہر رکھا انہوں نے سوسائیٹی کے ایمپورٹنٹ ایلیمنٹس کو جب باہر رکھا اس کے بات جب ابھی الیکشن لجنے کی بات آئی تو میں نے سوچا تھا انہوں نے تاریخ آمی صاحب کو دینا ہوگا مطلب مینڈریٹ اور سینٹر میں یہی جو ڈاکٹر راجہ مصفر صاحب ہوں گے ان کو دیں گے اور نارت میں میں بھی یہ انجینہ رشید کو سپورٹ کریں گے اور جو جمہوالا ریجن ہے وہاں پر لال سنگھ بہت ا ان کو سپورٹ کریں گے ہم اسی آش میں تھے لوگ بھی اسی آش میں تھے کسی ایکٹیویسٹ اور یا کسی اچھے پولیٹیشن کو تاکہ وہ آواز بنے دلی میں لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے الگ الگ سیاست گرمائی الگ الگ جب ڈیوائیڈ ہو گے تو میری ٹیم نے اور لوگوں نے گیرہ ہزار لوگوں نے فارم بڑے انہوں میں دس ہزار لوگوں نے کہا انڈیپینڈنٹ لے آپ لڑو آپ کچھ کر سکتے ہو جب ہمیں وہ آگیا لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا چاہے میں کوئ سٹنگ آپریشن کروں چاہے میں کرپشن سکیم نکالوں اس میں میرا پلان اے ہوتا ہے پلان بی ہوتا ہے پلان سی ہوتا ہے اسی بات پہ سبوں نے جب رائی دی کہ میں لڑوں گا میں پارلیمنٹ جاؤں گا میں بات کروں گا اس پہ ہم نے کیا کیا چلے ٹھیک ہے دس ہزار لوگوں کا سپورٹ تھا ہم نے سوچا چلو کوئی بات نہیں ہم اچھی فائٹ دے دیں گے اور انشاءاللہ ون کریں گے لیکن آپ کو پتہ ہے پھر پولیٹیکل پارٹیز نے کون سا گیم کھیلا اور کیا کیا ہوا می پلان بی تھا وہ ایکزیکیوٹ ہو گیا اے رو صاحب کا میں شکر گزار ہوں انہوں نے بڑی مدد کی بڑا سپورٹ کیا اور وہ بہت کوپریٹیو جو ایون کانسٹوشن میں لکھا ہے الیکشن کمیشن میں انہوں نے وہی اپلیکیبل کیا اور تھانکس اس کے لیے اور اس کے بعد کیا ہیا ہے اس کے بعد میں نے پلان بی ایکزیکیوٹ کیا اور پلان بی کے ایکارڈنگ ایڈوکیٹ ابدال روک کو ہم چانس دے دیں گے تاکہ جتنی بھی یہاں پر اٹروسیز ہوئی چاہے پچاس سال سال سے پچھنے پچاس یا ستر سال سے دیکھیں گے ایک ہی کاندانی راج ہے پھر ہم نے چینج کے لیے دیا تھا ٹوٹوٹوہم فوٹین میں بھی منڈیٹ دیا تھا ٹوئنڈی ایٹ سکس دی لیکن اس کے بعد انہوں نے دتواند کوشی پیٹ ہاںٹ گاو انہیں تو سپیاؤں کیے تھی آج ہر ایک گاؤں میں دو دو بی جے پی کے گنڈے ہیں وہ بی جے پی کا نام بدنام کرتے ہیں انہوں نے نوکریوں پہ بہت سارا لوگوں کا پیسہ کھایا دو پی ایس سو س فالجکل پارٹیز نے یہاں کے یوت کو برباد کیا اس لیے دس سال سے میری ایکسپیرینس ہے ہم نے ففٹین پوائنٹز بنائے ففٹین پوائنٹز ففٹین پوائنٹز بنائے اور ففٹین پوائنٹز منفیسٹو بنایا اسی پہ ہم لڑیں گے اور جو کل سیمبل الیکشن سیمبل ملا آپ کو پتا ہے میں سیٹنگ آپریشن میں کتنا ایکسپورٹ ہوں میں جو کرپشن ہے فائٹ اگنشٹ کرپشن اس میں کتنا ایکسپورٹ ہوں اور ہمیں سیمبل بھی ملا سی سی ٹی وی کیمرا میں اس ہ ہماری نظر رہے گی ٹوائنٹی فور سیون ہر ایک آفشل پہ پٹیکلر کرپٹر آفشل پہ چاہے وہ گورمنٹی دپارٹمنٹ ہو ایک پرابیٹ دپارٹمنٹ تو باری صاحب آپ نے پلان اے بی اور سی کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیڈیڈیٹ اے بی اور سی بھی ہو سکتے ہیں تو اس میں کتنی حقیقت ہے کیا آپ واقعی طور پر انڈیپیڈنٹ لی لڑ رہے ہو یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ووٹ کاٹنے کے لیے جو ہے وہ نام نٹ کیا گیا ہے دیکھیں ووٹ کاٹنے کے لیے یہاں بی جے پی اٹھتی سیدھی سیدھی بات ہے یہ کامن سنس کشمیر کے ہر ایک بندے کو کامن سنس ہے کیونکہ آج جو ووٹر ہے نا وہ انا میچور ہے اگر پی ڈی پی اٹھتی پھر ہم اٹھتے یا بی جے پی اٹھتی تب ہم اٹھتے سوچتے کہ نہیں اور ایون یہاں کی ریجنل پارٹیز نے بی جے پی کو سائیڈ کیا کس لیے کہا کہ آپ ہمارے خلاب بول دیجے ان دو پارٹیز کو ووٹ نہ دے ان میں سے ایک ایل ای ہے بی جے پی یہ یاد رہیے گا 2014 میں میں نے مطلب پروٹسٹ کیا تھا پریس انکلیوز سرنگر میں میں نے کہا تھا ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ مفتی صاحب ہوش میں آؤ بی جے پی کو یہاں مطلب میرا یوت اس دن ساتھ تھا اس دن بھی نہیں مانا لوگوں نے اس دن بھی نہیں مانا پی ڈی پی نے اور آج بھی میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں اور انٹرنلی وہ کہیں نہ کہیں ان دو پولٹیکل پارٹیز میں کہیں نہ کہیں ایلینیشن ہے ایک کی بی جے پی کے ساتھ اسی لیے بی جے پی سائیڈ لائن ہوگی آپ خود نہیں اٹھے الیکشن میں لیکن اپنے بھائی کو کیوں اٹھا ہے آپ دیکھئے یہ پلان تھا اگر کل غلط کرے گا اس کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے آپ کو پتا ہے میری فیملی میں اسٹن پریپسورس ہے ایڈوکیٹس ہے ہم لوگوں کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے جیسے آپ نے پی ڈی پی کی بات کی پی ڈی پی کو توڑنے والے چند کرپٹڈ ایمیلی ہزتے تھے نا ٹو تھاوزنٹ سکسٹین میں ان لوگوں کو لالچ آگئی کہ اب ہمیں کرسی دیں گے اب ہمیں پینسہ دیں گے تو میں نے سوچا اس وجہ سے سیکنڈ پلان ایگزیکیوٹ کیا ہے تاکہ کل اس کے خون میں وہی خون ہے جو میرا خون ہے یہ کل کرپٹ نہ ہو جائے یہ کل دس کروڑ یا بیس کروڑ لے کے ہمیں دھوکہ نہ دے دے کشمیری قوم کو دھوکہ نہ دے اسی لیے سیکنڈ پلان اس کا تھا اور تھرڈ پلان اور ایک آنسٹ مولوی صاحب تھے ان کا تھرڈ پلان تھا سیکنڈ ہی ایگزیکیوٹ ہو گیا ورنہ میں تھرڈ پہ پہ پہنچ جاتا ہے عبدال ایڈوکیٹ عبدالروف نائک صاحب ہم جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے ڈاکٹر باری نے کہا کہ کرپشن آپ کو مدعہ ہوگا کرپشن پہ آپ الیکشن لڑیں گے لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کرپشن کے علاوہ بھی اور مدعہ حالا کہ کرپشن جو ہے سرفرست ہونا چاہیے ہم اس کے لیے اپیشیٹ کرتے ہیں آپ کو اور کیا کیا ایجنڈا ہوگا آپ کا کہ آپ عوام کے سامنے جائیں اسلام علیکم میں سب سے پہلے یارو صاحب کو بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بہت محنت کی ساتھ میرے فارم کو ایکسپٹ کیا ہے اتنے زیادہ چیلنجز آ گئی ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے میرے فارم کو ایکسپٹ کیا ہے میں ان کا بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اب بات رہی ہے جو ہم نے منفیسٹو رکھا ہے آپ کہہ رہے ہو کہ کرپشن یہ ایک چیز ہے تو سب سے مین مدہ جو جمہوری ایڈ کشمیر میں ہے بیہار کے بعد جمہوری ایڈ کشمیر سیکنڈ ٹاپ پہ آتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ کرپشن ہے کرپشن کی ہی وجہ سے یہاں کا یوٹھ ایکسپلوائیٹ ہوتا ہے یہاں کے ماں ویہنے ایکسپلوائیٹ ہوتے ہیں یہاں کے جنرل ایڈمیسٹریشن ایکسپلوائیٹ ہوتے ہیں بائی ہک ار کروک وہ ایکسپلوائیٹ ہوتے ہیں اس لئے ہم نے سب سے پہلے یہی مدہ رکھا ہے کہ ہم کرپشن فری سٹیٹ کریں گے یوٹی جمہوریٹ کشمیر کو دوسرا مدہ یہ ہے یہاں پہ اپرچنٹی نہیں مر رہی ہے کچھ پولٹیکل پریشر کی وجہ سے الگ لوگوں کو یہاں پہ ایڈجسمنٹ ملتا ہے چاہے وہ کنٹریکچول کی بات ہو ایشٹرن پروفیسرز کی بات ہو ایسائی کی بات ہو فائر این ایبریجنسی کی بات ہو ہر دپارٹمنٹ میں کہی نہ کہی لوک خولز ہیں تو ان سب کو ملا کے بات آج آتی ہے فائنیلی کرپشن پہ تو اس لئے ہمارا مین جو مقصد ہے وہ کرپشن پہ یہ ہے باقی بھی ہم نے پوائنٹس رکھے اس میں جیسے لادلی بیٹی کی سکیم آئی ہوئی ہے اس میں انکریزمنٹ کی بات آئی ہے یا ایمپلیمنٹیشن آتی ہے ملکہ سکیم تو بہت زیادہ ہے لیکن ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے ان کو پرابرلی ایمپلیمنٹ کرنا ہے سوسائٹی کے اندر اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ لوگ یہ کہو گے کہ آپ لوگ سوشل ایکٹیوزم جلاتے تو اسی میں آپ لوگ کا زیادہ سکسسپل ہو جاتی لیکن بات یہ آجاتی ہے کہ جب تک انسان پاور میں نہیں آجاتا تب تک وہ اس کو اس کرپشن کو یا اس سوشل ایکٹیوزم کو پلیٹ فارم میں نہیں لاسکتا کس طرح کا پاور چاہتا میں چاہتا ہوں کہ جو فار ایمپل ہمارا یہ ڈیموکریسی ہے یہاں پہ ہر کسی کو ووٹ کا حق ہے وہ اپنے ریپریزنٹیٹ کو پریزنٹ کرے گا پارلیمنٹ میں وہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں اس طرح سے اگر ہم کسی کو کسی بھی جتنے بھی ہم نے سکیم آئی لائٹ کیا ہے ان پہ کہیں نہ کہیں کچھ لوب پھولوس ہے جہاں پہ ان پہ ایکشن نہیں ہوئی ہے آپ کے سامنے ایسے ٹاپ جو ہے ایکٹیوزم سوشل ایکٹیوزم جنہوں نے کبھی بھی پولیٹکس کا دامن نہیں تھاما اپنے بلبوتوے پہ انہوں نے کام کیا عوام کا اعتماد بھی ان کے ساتھ ہے تو آپ کیوں مجبور ہوگے پھر پولیٹکس کا دامن جی میں مانتا ہوں یہ ہے کہ سوشل ایکٹیوزم پیک پہ ہے لیکن اگر ہم باقی سٹیٹوزم میں دیکھتے ہیں وہاں پہ جو جتنے بھی سوشل ایکٹیوز ان کی جو جو ان کا اپریشیشن کام ہوتا ہے اس پہ ان کا ایڈمیسٹریشن بھی تاؤن دیتا ہے پلیس ڈپارٹمنٹ بھی ہر کوئی تاؤن دیتا ہے ان دو ہمارے کام میں بھی دیتے ہیں تاؤن لیکن دیو ٹو دا ایکسٹرنل فورس اس وجہ سے ان کو دبایا جاتا ہے ہمارے کام کو دبایا جاتا ہے تو ہم یہ چاہتے اگر ہم پاور میں آئیں گے تو کہی پہ کررکشن ہو گیا نہیں کہی پہ جتنے بھی ہم سکیمز اوپن کریں گے یا اس پہ ہم خود کاروائی کریں گے ہم اس چیز کو ایک فائل بنائیں گے وہ پارلیمنٹ میں پرازنٹ کریں گے وہاں سے وہ فائل کا میس پلیسمنٹ نہیں ہو جائے گا اس وجہ اس طرح سے جب ہم سکیمز اوپن کرتے ہیں پبلک کے سامنے لاتے ہیں پبلک ایویر ہو جاتی ہے لیکن کچھ پولٹیکل انفلائنس کی وجہ سے اس کو دبایا جاتا ہے کیونکہ ہم جب اس پہ خود واج کریں گے پارلیمنٹ کے اندر کسی ایڈمیسٹریشن سیکٹر کے اندر جب ہم خود واج کریں گے تو اس کو دھمانے کی ضرورت ہی نہیں ہو جائے گی تو آپ کے سامنے جو ہے پولٹیکل سٹالوارٹس ہے مہبوبا جی ہے آپ کے سامنے میعالتاب صاحب ہے گلانو بیازاد کے کینڈیٹ ہے اور آپ کا پولٹیکل بیکگراؤنڈ کوئی نہیں ہے تو کیا سمجھ دیں آپ کتنا بڑا چیلنج ہوگا یہ آپ کے لیے اور کیا ہوں میرے لیے دیکھیں یہ کوئی چیلنج میرے لیے نہیں ہے میں مانتا ہوں یہ چیلنج میرے لیے نہیں ہے یہ جمعہ اینڈ کشمیر کے یوز کے جمعہ اینڈ کشمیر کے ووٹر اس کے لیے چیلنج ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ چینج چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہماری پوزیشن کہاں پہ ہے اگر جمعہ اینڈ کشمیر کا یوز جمعہ اینڈ کشمیر کا ووٹر چاہتا ہے چینج لانے کے لیے خرسٹیٹ ہوا ہے illegal corruption کی وجہ سے باقی ان بہت سارے corruption کی وجہ سے یا باقی چیزوں کی وجہ سے یوز تنگ آ گیا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم چینج لانا چاہتے ہیں تو وہ مجھے سپورٹ کریں گے وہ میری آواز کو پارلیمنٹ میں ریپریزنٹ کرانا چاہیں گے اگر وہ چاہتے ہیں ہم چینج لاتے ہیں ان ایوری آسپیکٹ چاہے ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہوگی جوب سے ریلیٹڈ ہوگی باقی ادھر آسپیکٹ سے ریلیٹڈ ہوگی چاہتے ہیں چینج لانا تو وہ مجھے سپورٹ کریں گے تو ان کے لیے محموبہ جی یا میعالتاف صاحب جتنے بھی پولٹیکل پارٹی ہے ان کے سامنے ان کی کوئی اوقادی نہیں ہے کیونکہ وہ جب ریلیٹڈ مجھے کریں گے ان کا ہی ووٹ مجھے پارلیمنٹ تک پہنچائیں گے تو اس لیے ان لوگوں کو کرنا ہے چیلنج ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ آنیسٹ پرسن کو آگے کھڑا کریں گے چیلنج میرے لیے چیلنج جو مہینٹ کشنر کے یوٹ کے ووٹر اس کے لیے چیلنج شکریہ آپ کا تو واقعی طور پر جو کرپشن ہے بہت بڑا مدہ ہے اور جس کے بار ان ایمبلائیمنٹ بھی ایک مدہ ہے اور جو یہاں پر نوجوان چہرے سامنے آئے ہیں پولٹیکل میدان میں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کرپشن کے خلاف بھی لڑیں گے اور دوسرا جس طرح سے ان ایمبلائیمنٹ کی شراج میں اضافہ ہوتا ہے اس کے خلاف بھی لڑیں گے غور طلب بات یہ ہے کہ جو انڈیپیڈنٹ کیڈیڈیٹس کی تعداد انتناک میں ہے وہ بھی کافی ہے اور آئیسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ مقابلہ کتنا دلچسپ ہوگا اور کون کس کو مات دینے میں کامیاب ہوتا ہے نیوزیچین کے لیے انتناک سے مدصر قادری